اللہ وبرکاتہ دا ہفتے آخری آیت آیت نمہ دو سو چیسی وہ ختم ہوئی اور اب سورہ آل عمران شروع ہونے والی ہے سورہ آل عمران جو ہے یہ بھی مدنی ہے سورہ بخرہ بھی مدنی تھی یہ بتا دوں کہ مکی اور مدنی کسے کہتے ہیں مکی وہ جو ہجرت سے پہلے جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی یا صورتیں نازل ہوئی ہجرت سے پہلے وہ سب مکی اور ہجرت کے بعد جتنی بھی نازل ہوئی وہ سب مدنی اور وہ چاہے کہیں بھی نازل ہوئی چاہے مدینے میں نازل ہوئی ہو چاہے کسی اور شہر میں نازل ہو تائف میں خیبر میں نازل ہو چاہے مکہ جب مکہ فتح ہوا اور اگر وہاں نازل ہوئی تب بھی وہ مدنی کہلائے گی اس لئے کہ حجرت کے بعد تو حجرت سے پہلے مکہی حجرت کے بعد مدنی تو یہ سورہ علی عمران یہ بھی مدنی ہے اور چونکہ مدینہ منورہ میں یہود و نصارہ خاص طور پر زیادہ تر جو ہے وہ یہود رہتے تھے یہودی اور اردگرد میں نصارہ بھی رہتے تھے عیسائی تو ان کے تعلق سے بہت سی باتیں اس صورت میں بیان کی گئی اور اس میں حت مریم حت عیسیٰ اور ان کے پرے خاندان کا ذکر ہے تو اسی وجہ سے آل عمران اس کا نام رکھا گیا سورہ آل عمران عمران کے خاندانوانوں کا ذکر اس صورت میں آئے گا حت عمران کی جو بیوی ہیں حت حنہ ان کی بیٹی حت مریم ہے اور پھر حت مریم کے بیٹے حت عیسیٰ علیہ السلام ہے یہ سارے واقعات حت عیسیٰ کی ولادت اور آپ کا اٹھائے جائے اس ساری چیزیں اس صورت میں بیان کی جائے گی تو عمران کے گھروانوں کا اس میں ذکر ہے اس پوری صورت میں یعنی پوری صورت عمران میں دو سو آیتیں ہیں صورت بخرا میں دو سو چھاسی تھی اس میں دو سو آیتیں ہیں بیس رکو ہیں ٹوٹل قرآن میں ترتیب کے اعتبار سے یہ تیسری صورت ہے پہلی صورت فاطحہ پھر صورت بخرا اور پھر اب یہ صورت عمران تیسری ہے لیکن نزول کے اعتبار سے نازل ہونے کے اعتبار سے یہ نواسی 89 میں صورت ہے 89 نمبر کی صورت ہے نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلے جو قرآن میں یعنی صورت عمران کی ابتداء ہے وہ ہے الفلام میم جو پہلے بھی گزر چکا ہے یہ دوسری آیت نمبر دو ہے اس کا بھی سارا تذکرہ صورت بخرا میں گزر چکا ہے آج صورت عمران کی یعنی شروع ہم کر ہی دیتے تفسیر کرنی تھی لیکن کچھ جو ہے آج صبح سے جو ہے ایک بندہ بڑا احران پریشان کر رہا ہے کومنٹ پر کومنٹ کومنٹ پر کومنٹ کر رہا ہے تفسیر پر ہماری یعنی تفسیر کا ایک ٹکڑا جس میں میں نے بیان کیا تھا ایک شخص کے بارے میں کہ اللہ کا اگر خوف ہو تو پھر بندے کو کیسی نعمتیں ملتی ہیں تو ایک نوجوان کا میں نے واقعہ بیان کیا کہ لڑکیاں جو ہے اسے لے گئی کپڑے کی دکان سے تو اس نے نجاست اپنے جسم پر لگا لی اور پھر بعد میں جو ہے وہ اس گناہ سے بچ گیا تو اللہ نے یہ یعنی کہ اسے نعمت عطا فرمائی کہ اللہ نے اسے خوشبودار بنا دیا وہ جب تک جیا خوشبو آتی رہی جب وفات ہو گئی تو قبر سے بھی یعنی قبری کمیٹی سے بھی خوشبو آتی تھی خیر یہ میں نے بیان کیا تھا تو اس پر بھی یعنی کہ ایک بندے نے کہا یعنی وہی بندہ نام جو ہے اس کا زبین قریشی وہاں بھی ہے زبین قریشی اس کا نام ہے تو پتہ نہیں کہا وہ یعنی کومنٹ کر رہا تھا جو ایک اور ٹکڑا یعنی کہ ہماری تفسیر کا جو پیش کیا گیا تھا جس میں یعنی میں نے بتایا کہ سورہ بخرا کی آخر کی دو آیتیں جہاں وہ میراج میں اللہ کے رسول کو عطا کی گئی تھی اور پھر مدینے میں جو نازل ہوئی اس کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ ہتھ جبریل امین بیٹھے ہوئے تھے آئے ہوئے تھے اور پھر آسمان میں آواز آئی تو ہتھ جبریل امین نے عرض کہ یا رسول اللہ آسمان میں وہ دروازہ کھلا جو آج تک نہیں کھلا تھا آج تک نہیں کھلا تھا اور پھر فرشتے آئے تو ہتھ جبریل امین نے کہا رسول اللہ یہ وہ فرشتہ ہے جو آج تک زمین پر نہیں آیا تھا پھر فرشتہ نے آ کر کہا رسول اللہ میں یہ بشارت دینے آیا ہوں یعنی کہ یہ دو نور کی بشارت لے کر آیا ہوں وہ دو نور کیا سور بقرہ کے آخر کی دو آیت ہیں تو اس نے کہا یہ بھی آپ نے غلط کہا میں نے فوراں اس پر صحیح مسلم مسلم شریف کی حدیث ہے میں نے وہ بھیج دی کہ بھئی یہ ہے اگر غلط ہے تو تو بتا اس میں غلط کیا ہے خیر اس پر تو اس کا کوئی جواب نہیں آیا کہ ابھی میں بہت بیزی ہوں تو میں بعد میں بتاؤں گا بعد میں بھیجوں گا خیر اس پر تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا لیکن اس کے پاس وہاں بیزی ہو گیا لیکن یہاں اتنا ٹائم تھا کہ کومنٹ پر کومنٹ دوسری ویڈیو پر کومنٹ پر کومنٹ کرتا جا رہا تھا تو میں نے یعنی ایک اس کے ایک دو کومنٹ آئی اس پر یہ ہے کہ بھئی یہ آدمی کہاں کا ہے جو میں نے واقعہ بیان کیا نوجوان کا تو میں نے بتایا کہ بھئی یہ بسرہ کے رہنے والے تھے یہ نوجوان بسرہ کے رہنے والے تھے اور ان کے ساتھ یعنی یہ واقعہ پیش آیا اور اس کا حوالہ کتاب جو ہے وہ ہے روز الریاحین کتاب کا نام ہے جو امام یافعی کی لکھی ہوئی کتاب ہے انہوں نے صالحین کے تذکرے میں ان کا بھی ذکر کیا ہے میں نے حوالہ دیا تو پھر اب کیا وہ امام سے غلطی ہو گئی ہے امام یافعی نے جھوٹ مٹ کی کہانی لکھ دی ہے ایسا ویسا کتنا لمبا بندہ لکھے کیا کیا لکھے تو میں نے سوچا آج اسی پر میں کچھ باتیں بتا دوں اسے تو یعنی وہ سمجھے آپ ہمیشہ یاد رکھنا وہ کبھی نہیں ماننے والا وہ کبھی نہیں سمجھنے والا اسے تو ہمیں سمجھانا بھی نہیں اس پر تو مہر لکھ چکی ہے میرے بتانے کا مقصد تو صرف اتنا ہے کہ بھئی وہ ہمارے پیش پر آ کر اگر کومنٹ کر گیا تو ہمارے سنی بھائی بھی پڑھیں گے تو ان کو لگے گا کہ یار ہاں صحیح بات ہے اس کی بات تو ایسی ہے یا کیا واقعی ایسی منگرد باتیں ہیں جھوٹی باتیں ہیں کوئی سوچ سکتا ہے اب اس پر لکھ رہا ہے کہ قرآن و حدیث سے ثبوت دو میں نے اس پر بھی بہت سی باتیں کی تو اسی کے تعلق سے میں کچھ باتیں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن و دل میں کچھ غبار نہ رہے ویسے الحمدللہ ہم اہل سنت جماعت ہیں تو ویسے بھی ہمارے دل میں ایسا کچھ نہیں لیکن اس طرح کے اگر کچھ جاہل آ جاتے ہیں اور اس طرح کے کومنٹ کرتے ہیں تو آپ اس پر توجہ نہ دیں اگر آپ کے دل میں اگر کچھ ہوتا ہے شک تو آپ کانٹیک کریں آپ کو اس کا حوالہ بھی مل جائے گا بہرحال تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ بھئی یہ کرامت ہے یہ اس ولی کی اس نوجوان کی کرامت ہے اب کرامت سے انکار کون کر سکتا ہے ایک بات تو یہ کہ یہ کرامت ہے اس کی بدن سے خشبو آنا اور یہ اللہ نے دیا تو اللہ کی قدرت ہے اللہ جسے چاہے عطا فرمائے اللہ جسے چاہے عطا فرمائے تو کرامت کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا رہے گا کرامت کا ثبوت قرآن و حدیث سے تو قرآن میں بھی کرامت ثابت ہے حدیث میں بھی ہے اور بہت سی ہے بہت ہے میں صرف ایک دو کا حوالہ دے دوں تاکہ دل کو اتمنان ہو جائے قرآن میں حضرت عاصب بن برخیہ کا ذکر ہے تو سلمان نے کہا تھا کہ بلقیس کا تخت کون اٹھا کر لائے گا جو کئی یعنی کہ بہت مسافت پر ہے بہت دور ہیں وہاں سے کون اٹھا کر لائے گا تو ایک جنات نے کہا تھا کہ سلمان آپ اپنی مجلس ختم کریں گے اور اٹھیں گے یہاں سے اس سے پہلے میں لے آؤں گا اور اللہ فرماتا ہے قول افریت من الجن یعنی جنات میں اسے جو بڑا جنات تھا اس نے کہا کہ آپ اپنی مجلس ختم کریں اور یہاں سے اٹھیں اس سے پہلے میں لے آؤں گا حضرت عاصب نے کہا نہیں اس سے بھی پہلے کون لائے گا تو اللہ فرماتا ہے قول افریت یعنی اس بندے نے کہا جس کے پاس علم تھا یعنی کہ ایک عالم تھا اللہ کا ولی تھا اس بندے نے کہا کہ اے سلمان آپ کی پلک جھپکے اس سے پہلے لے آؤں گا اس سے پہلے لے آؤں گا اللہ نے قرآن میں اس ولی کا ذکر کیا ہے علیہ السلام کی پلک جھپکے اس سے پہلے تخت یہاں تھا یعنی کہ ساتھ سمندر پار تخت جو کئی تالوں میں بند تھا کئی تالوں میں بند یعنی وہ بلقیس اپتن لشکر کو لے کر نکل گئی تھی حضرت عاصب سے ملنے کے لیے تو سب بند کر کے آئے تھے اسے محفوظ کر کے وہاں سے بند تالوں سے اٹھا کر سلمان کے سامنے حضرت عاصب علیہ السلام کے سامنے لاکر رکھ دیا پلک جھپکنے سے پہلے بس ایک سیکنڈ کی بھی بات نہیں تھی بس انہوں نے کہا ٹھیک ہے حکمت دیا لاؤ انہوں نے بس لاکر رکھ دیا یہ رہا بلقیس کا تخت اتنی سپیڈ میں یہ کرامت ہے جسے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا پتا چلا بنو اسرائیل کے اولیاء کا یہ حال ہے یہ بنو اسرائیل کے اولیاء کی کرامت ہے دوسرا یہ کہ قرآن پاک میں اصحابِ اخدود کا مختصرا ذکر ہے تفصیلا حدیث مبارکہ میں ذکر ہے اصحابِ اخدود کا اور بھی بہت سی چیزیں ہیں یعنی کہ قرآن پاک میں بھی ہے لیکن اصحابِ اخدود کا واقعہ ذکر قرآن میں ہے اصحابِ اخدود کا پورا واقعہ سرکار نے اپنے صحابہ کو بتایا مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور بڑی طویل ہے دھائی تین پیچ کی ہے میں اتنا لمبا واقعہ بیان نہیں کروں گا اختصار کے ساتھ یعنی کہ شورٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یعنی کہ اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو بیان کرتے مسلم شریف میں صحیح حدیث سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ اگلے زمانے میں ایک یعنی کہ بچہ تھا ایک بچہ تھا وہ جو ہے یعنی کہ ایک جادوگر تھا جو بہت بڑا ہو گیا ایک صاحر تھا جادوگر بہت بڑا ہو گیا تو اس زمانے کے بادشاہ سے اس نے کہا تھا کہ آپ جو ہے میرے پاس یا تو شاید وہ نمروب تھا بادشاہ تو اس سے کہا کہ آپ میرے پاس جو ہے کسی کو بھیج دیں کسی کم عمر بچے کو بھیجیں اب تو میں بڑا ہو چکا ہوں کبھی بھی مر جاؤں گا کبھی بھی چلا جاؤں گا تو میرے پاس جو جادو کا اتنا بڑا علم ہے نا وہ سب ضائع ہو جائے گا برباد ہو جائے گا تو کسی ایسے کم عمر بچے کو بھیجیں کہ جسے میں سب سکھا دوں تو پھر وہ آپ کے کام آئے گا کب تک کام آئے گا لمبی عمر پہنچے گی اس کی تو وہ ٹائم تک کام آئے گا تب تک وہ کسی اور کو بھی تیار کر لے گا کہا ٹھیک ہے ایک بچہ جو ہے بڑا ذہین تھا بہت مائنڈڈ اسے تیار کیا گیا کہ بھئی تجھے جادو سیکھنا ہے اب یہ گھر سے نکلتا اس جادو کر کے جادو کر کے گھر جاتا سیکھنے کے لیے درمیان میں گر جا گھر تھا یعنی اس وقت تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تو ایک پادری جو ہے وہ نماز پڑھتا قرآن کی یعنی کہ انجیل کی تلاوت کرتا یہ بچہ وہاں سے گزرتا تو اسے بڑا پیارا لگتا ہے یار یہ بہت اچھی آوازیں یعنی کیا ہوتے کیا پڑھتا ہوگا تو وہ آتا آ کر بیٹھ جاتا پادری جو خود پڑھتا وہ سنتا اس کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہاں تک کہ سیکھنے بھی لگا لیکن پھر وہاں پہنچنا بھی ہوتا تو جلدی سے پہنچ جاتا پھر وہاں پس ریٹن ہوتا تو تھوڑی دیر بیٹھتا پھر جاتا کہتے ہیں پھر تو حال یہ ہوا کہ یہ تھوڑی تھوڑی دیر ہو جاتی تو ادھر دیر ہوتی تو جادوگر مارتا ادھر دیر ہوتی تو گھر والے مارتے اس نے اس پادری سے کہا کہ بھئی ایسا حال ہے یہ عیسائی عالم ہیں اس سے کہا کہ ایسا حال ہے دونوں جگہ مار پڑتی تو کہا ایک کام کیا کر کہ ادھر جادوگر پوچھے کیوں لیٹ ہو گیا تو گھر والے پوچھے تو کہا جادوگر نے روک لیا تھا اس لئے لیٹ ہو گیا مرحل یہ سلسلہ چلتا رہا یہ انجیل کا علم حاصل کرتا رہا ادھر جادوگر سے جادو سیکھتا رہا ادھر انجیل کا علم حاصل کرتا رہا ایمان لے آیا پادری کے ذریعے وہ ایمان لے آیا حتی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لیا مسلمان ہو گیا یعنی کہ عیسائی ہو گیا اس وقت تک صرف عیسائی مذہب حق تھا تو عیسائی ہو گیا کہتے ہیں اب یہ یعنی کہ دل میں سوچتا تھا کیا سچ ہے حقیقت کیا حق کیا وہ جو مجھے سکھا رہا ہے جادوگر وہ حق ہے کہ یہ پادری جو مجھے سکھا رہا ہے وہ حق ہے سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں کیا کروں اس نے دعا کہ اللہ کوئی تو راستہ ظاہر کر کے مجھ پر یعنی حق ظاہر ہو جائے تو ایک دن وہ جادوگر کے ہاں سے لوٹ رہا تھا اب تک گھر کی طرف تو راستے میں اس نے دیکھا کہ بہت بڑے جانور نے بہت بڑے جانور نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا ہے وہ لوگوں کو احران پریشان کر رہا ہے اور لوگ ادھر سے ادھر آ جا نہیں سکتے اس نے سوچا آج موقع ہے آزمانے کا دیکھتا ہوں کہ کون حق پر ہے کون سچا ہے تو اس نے جو ہے ایک پتھر لیا اور لے کر جو ہے اس نے یہ کہا کہ اے اللہ اگر وہ جادوگر جو سکھاتا ہے وہ حق ہے یہ پادری حق ہے یعنی میں یہ تعلیم حاصل کر رہا ہوں اگر اے اللہ تیرے بتایا ہوا یعنی تیرا بتایا ہوا دین حق ہے اور میں تیرا سچا بندہ ہوں تیری عبادت کرتا ہوں اگر میں سچا ہوں پادری نے جو مجھے سکھایا اگر وہ سچ ہے اور جادوگر جھوٹا ہے تو اللہ میں یہ پتھر مارتا ہوں اسے ہلاک کر دے اسے بھگا دے کہہ تو اس نے پتھر مارا وہ بہت بڑا جانور تھا یعنی اس زمانے میں تو بڑا رہا ہوگا یعنی ڈائناسور جیسا ٹائپ کا کوئی جانور رہا ہوگا کہہ تو اسے مارا وہ ہلاک ہو گیا یا بھاگ گیا جنگل کی طرف بھاگ گیا تو اسے یقین ہو گیا کہ نہیں یہ جو بتاتا ہے مجھے سکھاتا ہے جو پادری وہ حق ہے اب یہ یعنی پتا چل گیا اب تو حال یہ ہے اس کی دعا اس نے ایک بار دعا کی قبول ہوئی اسے پتا چل گیا کہ میری دعا جو نہ بڑی پرفیکٹ ہے تو اب یعنی اس کے پاس لوگ آتے لوگوں نے بھی دیکھا تھا کہ اس نے دعا کر کے پتھر ماری وہ بھاگ گیا کہہ تو اب لوگ آتے جو بھی بیمار کو لے کر آتے وہ دعا کرتا اچھا لیکن اس کی شرط تھی دعا کرنے سے پہلے میں دعا کروں گا تم اچھے ہو جاؤ گے شرط یہ کہ مومن ہونا پڑے گا عیسائی بننا پڑے گا کہا ٹھیک ہے وہ عیسائی ہو جاتے یہ دعا کرتے وہ اچھے ہو جاتے چاہے کیسے بھی خطرناک بیماری ہو تو زیادہ تر وہ لوگ آتے تھے جو خطرناک بیماریوں والے ہوتے تھے ڈاکٹروں نے کہہ دیا اب اب نہیں ہو سکتا کچھ وہ آتے تھے تو جو بادشاہ کا وزیر تھا قریب میں بیٹھنے والا تھا اس کی آنکھیں کمزور ہو گئی اسے کم نظر آنے لگا اسے پتا چلا یعنی نظر آنا بند ہو گیا تو اسے پتا چلا اب چشمیں تو تھے نہیں اس زمانے میں اسے پتا چلا کسی نے بتا کہ وہ بچہ بڑا قابل ہے ہاں پہنچا ہوا ہے وہ جو دعا کرتا ہے بندہ ٹھیک ہو جاتا تو اب یہ وزیر پہنچ گیا اس کے پاس کہ بھئی میرے لئے دعا کر مجھے میری آنکھیں اچھی ہو جائے بادشاہ کو پتا تھا کہ وہ اندھا ہو چکا ہے تو بچے نے کہا میں دعا تو کروں لیکن شرط ہے عیسائی بننا پڑے گا تجھے اللہ اور حت عیسیٰ پر ایمان لانا پڑے گا اس نے کہا ٹھیک ہے میں لی آتا ہوں تو ایمان لائیا اس نے دعا کی آنکھیں واپس آ گئی اب یہ اچھا اکھی آ رہا ہو گیا دیکھتا ہو گیا واپس بادشاہ کے پاس آئے بادشاہ نے اسے پکڑا اور خوب پوچھا اس نے بتایا تھا کسی کو بتانا نہیں اور پادری نے بچے سے کہا تھا کہ کسی کو بتانا مت بچے نے اس سے کہا بتانا مت لیکن اسے خوب مارا پیٹا تو وزیر نے بتا دیا بچے نے مجھے اچھا کیا ہے بچے نے اچھا کیا بچے کو بلائے گیا تو بچے سے پوچھا گیا تو بچے سے پوچھا بھئے تو اتنا یعنی کہ جادو سیکھ گیا کہ تو اب اچھا بھی کرنے لگا بیماروں کو اس نے کہا یہ جادو نہیں ہے یہ تو اللہ اللہ کا کرم ہے اللہ جسے چاہے شفاعتہ فرماتا یہ جادو نہیں ہے تو اب بادشاہ کو پتا چلا کہ یہ تو الگ راستے پر چل نکلا ہے اب اسے مار مار کر پوچھا گیا بتا کس نے تجھے سکھایا بتا کس نے تجھے یہ دین دیا بہت مار کھائی بچے نے برداشت کیا اخر کار بتا دیا کہ پادری نے مجھے تو سب کچھ یہ سکھایا پادری کو بلائیا گیا تو پادری کو بھی سزائیں دی گئی کہ تو پلٹا یہ دین چھوڑ دے بچے سے بھی واپس لیکن پادری نہیں مانا اسے شہید کر دیا گیا پادری کو شہید کر دیا گیا اب باری تھی بچے کی لیکن یہ پرابلم یہ تھی کہ بچے کو سارا علم جادو کا آ گیا تھا اتنی محنت کی تھی وہ برباد ہو جائے گی تو بادشاہ نے سوچا کہ اسی کو واپس لائے جائے تو بادشاہ نے کہا ہو سکتے اس کو ڈرائیں تو یہ واپس آ جائے تو بادشاہ نے سپاہیوں سے کہا کہ اے سپاہی اسے لے جاؤ اسے لے جاؤ پہاڑ کی چوٹی پر اور وہاں جا کر اسے کہنا کہ دین سے پلٹا واپس ورنہ تو پھینک دیں گے اگر یہ پلٹے تو ٹھیک ورنہ پھینک دینا کہا ٹھیک ہے اب یہ وہاں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے اسے لے کر سپاہی تو اب اس نے وہاں چوٹی پر پہنچنے کے بعد کہا ہے اللہ ان سب کو ہلاک فرما ان سب کو ہلاک فرما دے کہتے ہیں اچانک پہاڑ ہلنے لگا سب گر کے مر گئے یہ بچہ ویسے کہا ویسا کھڑا رہا یہ پہاڑ سے اترا آیا ڈائریک بادشاہ کے سامنے بادشاہ کے سامنے بادشاہ میرے سپائی کہاں گئے تو زندہ بچ گیا میرے سپائی کہاں تھا وہ سب مر گئے اچھے دیکھیں بچہ بھاگ نہیں گیا نہیں اب وہ تو اس نے ٹھان لی تھی کہ اب حق کو ثابت کر کے رہنا ہے تو بندہ آ گیا بادشاہ کے سامنے کہاں وہ سب ہلاک ہو گئے میں زندہ ہوں کہتے ہیں اچھا دوسرے سپائیوں سے کہاں اسے لے جاؤں دریاں میں کشتی میں بٹھا کر بیچ دریاں میں لے جا کر اس کو پھینک دینا ڈوبا دینا تو یہ وہاں مر جائے کہتے ہیں اب اسے بٹھا کر لے گئے بیچ دریاں میں پہنچے تو پھر اس نے دعا کیا اللہ انہیں ہلاک فرما کہتے ہیں جیسے دعا کی کشتی جو ہے ادھر ادھر ہوئی اور یعنی کہ ایک موج آئی کشتی پلڑ گئی سب ڈوب کر مر گئے یہ ایک تختے پر بیٹھ کر دریاں کے کنارے تک پہنچا پھر چل کر بادشاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا پھر آ کر کھڑا ہو گیا بادشاہ نے کہا میرے سپائی کہا وہ سب ڈوب گئے کہا تُو کم ہے بچ گیا کیسے اللہ نے بچایا اللہ نے بچایا یہ کرامت ہے اس بچے کی یہ بنو اسرائیل کے اس بچے کی کرامت کہتے ہیں کہ اب بادشاہ بڑا پریشان ہے اس کو کرنا کیا تو بچے نے کہا تجھے مجھے مارنا ہے کہا کہا ایک ہی طریقہ ہے مجھے قتل کرنے کا کہا کیا کہا جیسے میں کہوں ویسے مجھے قتل کر تو میں قتل ہو جاؤں گا جیسے میں کہوں ویسے کہا تُو بل بتا دن کو جو ہے سارے لوگوں کو سارے گرد کے جتنے گاؤں کے لوگ سب کو جمع کر میدان میں پھر میں تجھے بتاؤں گا کہا ٹھیک اب بادشاہ کو تو کسی بھی طرح قتل کرنا تھا اس بچے کو کہ یہ اگر رہ گیا تو ہماری تو ہمارا یعنی کہ سارا معاملہ بگڑ جائے گا تو اس نے جو ہے سب کو جمع کر دیا اعلان ہو گیا سب جمع ہوئے اب وہاں لائے گیا اس بچے کو جب لائے گیا تو کہتے ہیں کہ اس بچے نے کہا کہ دیکھ ایک کام کر یعنی کہ لکڑا لگا اور اس پر مجھے لٹکا دے باندھ دے اور پھر اس کے بعد میرے ترکش سے تیر لے اور پھر یوں بول یوں بول کہ اس بچے کے رب کے نام سے اس بچے کے رب کے نام سے یعنی بسم رب حادث اس بچے کے رب کے نام سے اور پھر چلا میں مر جاؤں گا میں قتل ہو جاؤں گا کہتے ہیں ٹھیک ہے بادشاہ اس کی چال میں آ گیا بادشاہ کی سمجھ میں بات نہیں آئی اس نے اسے بندھوایا اور اس کے بعد جو ہے تیر لیا اور لے کر اس نے کہا بے اس میں رب حادث سبی اس بچے کے رب کے نام سے اور پھر تیر چلایا بچے کو لگا بچہ شہید ہو گیا لیکن سارے لوگ پکار اٹھے آمن نا و صدق نا رب حادث سبی ہم ایمان لے آئے ہم نے تصدیق کی اس بچے کے رب کی ہم اس پر ایمان لے آئے اب جو ہے نا سب ایمان لے آئے پوری سارے جتنی بستی والے سے سب ایمان لے آئے یعنی بادشاہ کی پوری مملکت جو ہے وہ مومن ہو گئی تو بادشاہ نے انہیں بڑا دھرائیا دھمکایا واپس پر تو اپنے دین میں آئے کہا نہیں اب تو ہم نہیں آئیں گے ہم سمجھ گئے کہ یہ حق دین ہے یہ دین حق ہے بچے نے اپنی ایک کی جان دے کر سب کو ایمان کی دولت دے دی ہے سب کو ایمان کی دولت دے اب اس کے بعد جو ہے بادشاہ نے کہا اب سب کو قتل کرنا کیسے تو اس نے سپائیوں کو حق دیا کہ سب کے گھروں کے سامنے خندق خود دی جائے نالی خود دی جائے اس میں آگ جلائی جائے اور سب کو گھروں سے دھکے مار مار کر انہیں ڈال دیا جائے آگ کے اندر تو اب سب کو اس طرح ڈالا گیا اس میں ایک عورت تھی یہ عورت تھی وہ اس کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا اب اسے یہ یعنی سب کو ڈالا پلٹتا ہے یعنی دین سے پلٹتا ہے کہ ہم ڈال دیں کہ ڈال دو سب کو ڈال دیا گیا سب جل بھون گئے لیکن کوئی نہیں پلٹا لیکن یہ عورت جو ہے نا وہ تھوڑی سی جھجکی تھوڑی سی جھجکی یا بچہ گوز میں بچہ ہے اس کے ساتھ آگ میں ڈالا جا رہا تھوڑی سی پیچھے آٹی تو بچہ دودھ پیتا بچہ پکار اٹھائے ماں گھبرامت تو حق پر ہے کود جا چلی جا آگ میں چلی جا کہتے ہیں کہ وہ بچہ بول اٹھا اور اس نے جب یہ کہا تو پھر وہ ماں اپنے بچے کو لے کر آگ میں کود گئی اسے قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا کہ اصحابِ خدود کو آگ میں ڈال کر جلا دیا گیا یہ سب اللہ کے نام پر شہید کر دیئے گئے تو کہنے کا مقصد یہ ہے یہ اس بچے کی کرامتیں تھی یہ بنوچ طرح تو اب یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں یعنی وہابی یہ سمجھتے ہیں کہ اگلی امتوں کے اولیاء کی تو بڑی بڑی کرامتیں اس امت کے اولیاء کی کوئی کرامت نہیں اس امت کے اولیاء کی کوئی کرامت نہیں اچھا ان کا امام وہابیوں کا امام ابن تیمیہ جسے بہت مانتے ہیں یہ یہ امام آزم امام شافعی جو سرکار سے قریب کے زمانے کے ہیں سرکار کے سو سال کے بعد کے امام آزم ہیں ستر میں ستر ہجری میں پیدا ہوئے اور سو کے بعد آپ نے یعنی تبلیغ کا کام یا دین کا کام کرنا شروع کیا تو سو کے بعد کے یہ ہیں امام مالک ہیں امام شافعی ہیں ڈیرہ سو کے بعد کے تو یہ سب جو امام ہیں انہیں نہیں مانتے کہتا ہم تو ڈائریک قرآن و حدیث سے لیں گے لیکن سات سو سال بعد پیدا ہونے والے ابن تیمیہ کو مانتے ہیں اور سب کچھ اسی سے لیتے ہیں یہ قرآن و حدیث سے نہیں لیتے یہ سب کچھ ابن تیمیہ نے جو کہہ دیا ان کے لیے لکیر آخری بات بس بات ختم ہوگی ابن تیمیہ نے کہا اور جیسا ابن تیمیہ نے انہیں سکھایا بیسا یہ سیکھے ہوئے برحال کہنے کے بات یہ کہ ابن تیمیہ نے اپنے فتاوہ میں لکھا کہ غوث آزم کے تعلق سے اس نے لکھا کہ غوث آزم کی کرامتیں حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہے حد تواتر کا مطلب یہ تواتر کہتے ہیں کیعنی اسے جھوٹ بولنا کہ نہیں یہ جھوٹی کرامت ہے کہتے ہیں ممکن ہی نہ ہو اتنے لوگ آپ کی کرامت کو بیان کرنے والے ہیں اور اتنے سارے لوگوں سے دوسرے جو بیان کرتے وہ بھی اتنے سارے ہیں کہ ایک ساتھ اتنے سارے لوگ جھوٹ بولیں کہتے ہیں یہ محال ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے تو کہتے ہیں غوث آزم کی کرامتیں حد تواتر تک پہنچی تو بہرحال امت مصطفیٰ میں بھی اولیاء اکرام کو اللہ نے کرامتوں سے نوازا ہے یہ کرامتوں کا انکار کرنے والا یہ کیوں انکار کر رہا ہے یہ جاہل ہے یہ بندہ جاہل اس نے کچھ پڑھا ہی نہیں اس کا سوال کیا ہے یہ کہتا ہے ابو بکر صدیق ہے حت عمر فاروق ہے عثمان غنی حت علی صحابہ اکرام ان سب کی کوئی کرامت نہیں تمہارے ان ولیوں کی کرامتیں ہیں یہ بھی بے اوقوفی اور جہالت جہالت کی بات ہے ایک بات تو یہ کہ یہ سرکار کے زمانے کے لوگ تھے بھر کرامت کی ضرورت ہی نہیں تھی کرامت کی ضرورت نے حت عیسیٰ کے زمانے میں کسی کی کرامت کی ضرورت نہیں تھی حت عیسیٰ کے بعد کرامت کی ضرورت ہوئی ہے جب تک حت عبراہیم تھے حت عبراہیم موجزات دکھا رہے تھے کسی امتی یعنی کسی ولی کے یعنی ولی اولیاء تو تب بھی تھے لیکن کرامت کی ضرورت نہیں تھی تو سرکار جب تک تھے تب تک کرامت کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن ہاں جب بھی ضرورت پڑی کرامتیں ہوئی ہے سرکار کے زمانے میں بھی ہوئی لیکن بہت نہیں ہوئی اس لئے کہ ضرورت نہیں تھی کرامتیں ایسے نہیں یہ کوئی کھیلونا تھوڑی ہے کہ ہر کوئی کھیلے ہر کوئی کھیلے نہیں یہ کرامت جو ہیں وہ کھیلونے نہیں ہیں یہ اللہ تعالی جب چاہتا ہے جس کے ہاتھ پر چاہے اللہ کی مشیعت میں جس کے ہاتھ پر چاہے اللہ نافذ فرما دے عطا فرما دے تو یہ اللہ کی عطا ہے اور ہر ولی کی کرامت رسول اللہ کا موجزہ ہے رسول اللہ کی شان ہے بہرحال اب یہ اس نے کہا کہ لوگ سے آتا ہے کہ جب آپ کی وفات ہو رہی تھی تو آپ نے کہا کہ اے عائشہ حتی عائشہ سے فرماتے عائشہ میری وفات ہو جائے ایک تو یہ بتا دیا کہ اب میں وفات پانے والا ہوں اپنی موت کی خبر دے دی کہ میں وفات پا جاؤں تو میرے یہ باغا تھے یہ میرا مال ہے تو اس میں سے چار حصے کرنا تو دو لڑکوں کے دو لڑکیوں کے حتی عائشہ کہتی اے ابا لڑکی تو ایک ہی ہیں یا تین لڑکیوں کا یا دو یا تین لڑکیوں کا آپ نے کہا اے حتی عائشہ ہے حتی اسما ہے یہ دو دو ہیں موجود تھی لیکن آپ نے تیسری کا ذکر کیا تو حتی عائشہ کہتی ہے اے با تین ہی لڑکی یعنی دو ہی لڑکی ہیں تیسری کا تو کہا کہ تمہاری ماں کے پیٹ میں ہیں وہ پیدا ہوگی لڑکی بھر کیا پتا اللہ کے سوا کون جانتا ہے کہ لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگی ابو بکر صدیق وفا سے پہلے کہتے ہیں کہ تمہاری ماں کے پیٹ میں جو ہے نا وہ لڑکی ہونے والی ہے اس کا بھی حصہ رکھنا اسے بھی حصہ دینا تو یعنی وراست یوں تقسیم کرنا کہ دو بھائی اور تین بہنیں یا ایک بھائی اور تین بہنیں یوں حصہ تقسیم کرنا تو عبد الرحمن ایک بھائی اور تین بہنیں ہتی عائشہ ہتی اسما اور تیسری ابھی پیدا ہونے والی تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مہمان ان کے گھر آئے تین لوگ تھے اب جب یہ آئے ہیں صدیق اکبر نے گھر میں کہہ دی اپنی بیوی سے کہ بھائی کھانا ہونا تیار کرو اب اور کھانا کھلا دینا یہ چلے گئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اب رات میں بیٹھے ہیں سرکار ہی کہاں رات کا کھانا بھی کھالی اور آدھی رات تک بیٹھے رہے پھر آدھی رات کے بعد لوٹے واپس پلٹے دیر رات سے یعنی کہ جب دیر رات سے آئے تو دیکھا کہ یہ سب انتظار کرنے کہے کھانا نہیں کھلایا نہیں انہوں نے کہا کہ نہیں جب تک او بکر نہیں آئیں گے ہم نہیں کھائیں گے ہم نہیں کھائیں گے ہاں تو او بکر نے کہا اللہ کی قسم اب تو میں کھاؤں گا ہی نہیں اس سے کبھی نہیں کھاؤں گا اب اس سے میں کبھی ہرگز بھی نہیں کھاؤں گا انہوں نے قسم کھالی اب تم کھاؤ تو کہتے ہیں اب یہ تینوں بیٹھے کھانا کھانے کہتے ہیں وہ کھاتے جا رہے کھاتے جو کھا رہے ہیں وہ بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم ہم اوپر سے کھاتے تھے نیچے اس سے زیادہ بڑھتا جاتا تھا ہم اوپر سے جتنے لکمیں کھاتے تھے اتنا نیچے بڑھتا جاتا تھا کہتے ہیں پیٹ بھر کر کھا لیا تو جتنا تھا اس سے زیادہ تھا جتنا تھا بنایا گیا تھا اس سے زیادہ تھا تو یعنی کہ انہوں نے کہا ابو بکر صدیق نے یعنی انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ بڑھتا جا رہا ہے انہوں نے کہا تو صدیق اکبر نے اپنی بیوی سے کہا ہے یعنی کہا اے فلاں یہ کیا واقعی ایسا ہے تو انہوں نے کہا ہاں اے میرے شوہر واقعی یہ جو جتنا پہلے بنایا تھا اس سے اب کھانے کے بعد تین گناہ زیادہ ہو گیا ہے تین گناہ زیادہ ہو گیا ہے صدیق اکبر کہتے ہیں جو میں نے قسم کھائی تھی وہ شیطان نے کھلوائی تھی میں بھی کھاؤں گا صدیق اکبر نے کھانا کھایا اور پھر کھانا لے کر پہنچے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پھر پہنچے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کہتے ہیں پھر وہاں مجلس جمعی پھر اس کے بعد وہاں سے سب الگ ہوئے ہیں تو کہتے ہیں ہم بارہ لوگ الگ الگ ہوئے تو ہم ہر آدمی کے ساتھ کچھ لوگ تھے بارہ لوگ الگ ہوئے اور ہر آدمی کے ساتھ کچھ لوگ تھے ایک جماعت تھی ایک جماعت تھی تو کہتے ہیں سب کو کھلایا سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تو یہ ابوبکر صدیق کی کرامت ہے حتی عمر ممبر نبوی پر مدینہ میں خطبہ دیتے ہوئے اچانک کہتے ہیں یا ساریت الجبل یہ عمر کی کرامت ہے یہ عمر کی یا ساریت الجبل نہاوند میں نہاوند ایران میں وہاں جنگ ہو رہی ہے حتی ساریہ پھنس گئے تھے تو کہا اے ساریہ پہاڑ کی طرف سے بچو یعنی وہاں سے خطرہ ہے یعنی انہوں نے سن بھی لی ساریہ کو آواز پہنچ بھی گئی یہ عمر کی کرامت ہے حتی عمر کی یہ کرامت ہے حتی خبیب ابن عدی یہ بھی بڑی طویل حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے حتی خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ حتی عاصم ابن ثابت رضی اللہ عنہ حتی عاصم ابن ثابت یعنی واقعہ بڑا طویل ہے گزو رجی کے تعلق سے بخاری جلد سانی میں موجود ہے لیکن میں پورا واقعہ بیان نہیں کرتا ہوں میں اختیار سے آخری لائنہ بیان کر رہا ہوں کہ حتی عاصم ابن ثابت انصاری شہید کر دئیے گئے شہید کر دئیے گئے تو انہوں نے یعنی کہ ایک عورت تھی صفالہ بنت سعاد اس نے قسم کھائی تھی یعنی چونکہ انہوں نے حتی عاصم ابن ثابت نے ان کے کسی سردار کو یا حبیب ابن معید کو یا کسی بڑے سردار کو قتل کیا تھا تو صفالہ نے یا اس کے خاندان کے کسی شخص کو قتل کیا اس نے قسم کھائی تھی کہ میں عاصم کے سر پر اگر قادر ہوئی یعنی میرے ہاتھ میں آ گیا اگر عاصم کا سر تو میں اس میں شراب ڈال کر پیوں گی شراب پیوں گی تو کہتے ہیں کہ پتا چلا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں فلان جگہ ان کی لاش پڑی ہوئی ہے تو انہوں نے کچھ لوگ بھیجے کہ جاؤں ان کے جسم سے کاٹ کر لیا او سر تو کہتے ہیں یہ پہنچے کچھ لوگ پہنچے کہتے ہیں جب یہ پہنچے تو اللہ نے بھیڑ بھیڑ کہتے ہیں شہید کی مکھی سے تھوڑے بڑے آتے ہیں شہید کی مکھی کے مذکر یعنی مرد عورت تو ایسے شہید کی مکھی کا جو مکھا ہوگا یعنی کہ تھوڑے سے بڑے ہوں گے اسے کہتے ہیں بھیڑ وہ کٹتے بھی ہیں خطرناک کٹ لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ نے بھیڑ کا ایک سائبان بھیجا باقاعدہ پورا سائبان ایسا گچھا تھا جس نے آسیب ابن ثابت کی لاش کو گھیر کر گھیر لیا اس پر کھڑے ہو گئے آ کر یوں ایک بھی ہاتھ بھی ٹچ بھی نہیں کر سکا یہ آسیب ابن ثابت کی کرامت ہے یہ ان کی کرامت ہے اور خبیب ابن عدی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہیں یعنی کہ شہید کرنے کے بعد انہیں سولی پر لٹکا دیا گیا اور پہرابی لگایا گیا تھا کہتے ہیں چاریس دن کے بعد حضرت زبیر ابن عوام اور مقداد ابن اسود یہ دونوں پہنچے انہوں نے جب لاش اٹھائی تو ایسے ہی ترو تازہ تھے جیسے شہید کے ویسے کہ ویسا جسم تھا خون بھی ترو تازہ تھا رس رہا تھا انہیں اٹھا کر ڈالا اور لے گئے آدھی رات کو یعنی کہ جھونکے مار رہے تھے اس حال میں اٹھا کر لے گئے لے جا رہے تھے انہیں پتا چل گیا پیچھا کیا بہرحال انہوں نے ایک سائیڈ میں رکھ دیا اور پھر بھانگے کہتے ہیں کہ اب یعنی کہ کفار مکہ نے آکر دیکھا وہاں کچھ نہیں تھا یہ لوگ پھر پلٹ کر آئے دیکھا کہ خبیب کی لاش رکھی تھی غیب ہو گئے تھے زمین نگل چکی تھی یہ خبیب ابن عدی کی کرامت ہے اور ایک کرامت حتی خبیب ابن عدی کو قتل کرنے سے پہلے یعنی کہ وہ انہوں نے گرفتار کر کے لائے اور مکہ میں لاکر بیش دیا تو حارس کے بیٹوں نے حارس کے بیٹوں نے انہیں خرید آتا اور قید کر دیا تھا یعنی کہ حرمت کے مہینے چڑ رہے تھے یعنی مثال دعا پر یہ کہ زیقہ دازل حجہ بہرم یہ تین حرمت کے مہینے یا رجب کا مہینہ تو یہ چڑ رہے تھے تو اس میں تو قتل کرنا ممکن نہیں رجب کے مہینے میں قتل نہیں کر سکتے تو کہا ابھی انہیں رکھ چھوڑو قیدی بنا کر جب حرمت کا مہینہ چلا جائے گا پھر ہم انہیں قتل کریں گے تیہ ہو گیا کہ ان کو اب لے جائیں گے قتل کرنے کے لئے بات فکس ہو گئی انہوں نے میٹنگ کی اور فکس ہو گئی بات حتی خبیب کو پتا چلا تو حتی خبیب نے حارس کی ایک بیٹی سے کہا نام تھا زینب یا ایک باندھی تھی نام تھا ماریا دونوں مسلمان ہوئے بعد میں لیکن زینب بنت حارس حارس کی بیٹی وہ کہتی ہے کہ میں نے خبیب سے اچھا قیدی کسی کو نہیں دیکھا کسی کو نہیں دیکھا کیوں وہ کیا کہتی ہے کہتے ہیں کہ انہوں نے خبیب نے کہا کہ اب مجھے قتل ہونا ہے تو اسطورہ دو اسطورہ چاہیے تاکہ میں اپنی صفائی حاصل کرلو تو کہتے ہیں کہ میں نے اسطورہ دے دیا اسطورہ دیا کہتے ہیں کہ میری غفلت میں نے دھیان نہیں دیا میرا چھوٹا بچہ جو ہے وہ اندر چلا گیا ان کے کمرے میں چلا گیا اب جب میں پلٹ کرائی تو دیکھا میرا بچہ ان کی گود میں بیٹھا ہوا ہے میں گھبرائی بخاری کالفہ ففزعتو فزعن شدید میں سخت گھبرا گئی اب کیا ہوگا بھئی کہہ دیا نا اب تو یہاں اسطورہ رکھ کر بچ سکتا ہے بھاگ سکتا ہے نا چل نکال تو حضر خبیب نے کہتے ہیں کہ انہوں نے میری گھبرات کو پہچان لیا تو خبیب نے کہا کہ اے عورت گھبرامت کیا تو یہ سمجھتی میں اسے قتل کروں گا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے دیکھا خبیب کو میں نے دیکھا وہ کہتی ہیں بعد میں جب مسلمان ہوئی تو بیان کرے میں نے خبیب کو دیکھا کہ مکہ میں اس وقت انگور کا کوئی موسم نہیں انگور پورے مارکٹ میں نہیں تھے لیکن خبیب ابن عدی کے پاس سر جتنے بڑے بڑے خوشے انگور کے موجود تھے وہ اسے کھا رہے تھے جبکہ وہ زنجیروں سے بندے ہوئے تھے زنجیروں سے بندے ہوئے تھے تو کہتے ہیں یہ وہ رزق تھا جو اللہ نے عطا فرمایا تھا تو بھئی صحابہ میں بھی ہے کرام اور یہ یہ تو میں دو تین آپ کو صرف ایسی بیان کروں حد جابری بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حد جابری بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد میرے والد جو ہیں شہید ہوئے جنگ احد میں جنگ احد میں شہید ہوئے تھے کہتے ہیں کہ چھ مہینے کے بعد میں نے یعنی چونکہ جنگ احد میں جتنے شہید ہوئے تھے سب کو یوں دو دو دفن کیے گئے تھے ایک قبر میں دو ایک قبر میں دو اور وہ بھی یہ اس ترتیب کے ساتھ سرکا فرماتے ہیں اس میں زیادہ قرآن کس کو یاد ہے کہا جاتا ہے بھئی اس کو تو کہتے ہیں اس کو قبلے کی طرف ادھر رکھو جو کم یاد والا ہے اس کو باجو میں رکھو تو دو ادھر دو ادھر دو دو دوں کو دفن کیا حضر جابر کہتے ہیں مجھے اچھا نہیں لگا کہ میرے والید کے ساتھ یعنی دو دوں کو ساتھ میں دفن کیا گیا میں نے چلو سوچا کہ ایک اکیلا میں کر دوں یعنی اپنے والید کی الگ قبر بناو تو چھے مہینے کے بعد میں نے اپنے والید کی قبر کھو دینا تو میرے والید ویسے کے ویسے ہی تھے کفن بھی میلہ نہیں ہوا تھا میں نے نکالا دوسری قبر میں انہیں دفن کر دیا بات تو یہاں بات ختم نہیں ہوئی ہے پھر بات آگے بڑھتی ہے کہتے ہیں کہ جب امیر معاویہ کا دور تھا چھہتالیس سال کے بعد چھہتالیس سال کے بعد امیر معاویہ کا دور تھا اور وہاں نہر کھو دی جانی تھی تو امیر معاویہ نے اعلان کروا بھے جس کے بھی لوگ یہاں دفن ہیں وہ آ جائیں کھوڑا جائے گا کھوڑا ہی ہوگی تو کہتے ہیں کہ سب لوگ آ چکے تھے میں بھی آیا ہوا تھا اب جب کھوڑا گیا تو میں نے دیکھا یعنی کہ جب کھوڑا گیا انہیں نکالا گیا تو ہتے کہتے ہیں کہ ہتے یعنی میرے والد عبداللہ جو ہے ان کا زخم جہاں لگا تھا ان کا ہاتھ وہاں کے وہاں ایسا رکھا ہوا تھا کہتے ہیں میں نے سوچا ہلا وہ ہٹا لوں تو میں نے ہٹا کر سیدھا کر دیا تو آپس انہوں نے وہی پر ہاتھ رکھ لیا وہی پر ہاتھ رکھ لیا کہتے ہیں کہ پھر ہم نے انہیں نکال کے دوسری جگہ دفن کر دیا کہتے ہیں اسی طرح ایک قبر کھوڑ رہے تھے تو اس سے خوشبو آئے مشک کی خوشبو آنے لگی ایک قبر پر فاورہ چلتے چلتے فاورہ لگ گیا تو کہتے ہیں خون نکل آیا امیر حمزہ کی لاش تھی امیر حمزہ تھے تازہ سا خون نکل آیا اور ایک قبر سے مٹی کھو دی تو مشک کی خوشبو آنے لگی تب بھی خوشبو آئی ہے اب یہ گھدا کہتا ہے کہ بھئی یہ کوئی ایتر کی بوٹل تھی یعنی وہ کہتا ہے کہ خوشبو آتی تھی تو پھر کہاں گئی میں نے کہا بھئی کچھ دن آئی پھر چلی گئی ختم ہو گئی تو کہا ایتر کی بوٹل تھی کہ خوشبو ختم ہو گئی میں نے کہا یہ اللہ کی مشیعت ہے اللہ جب تک چاہے خوشبو دے امام بخاری کو دفن کیا تو ان کی قبر سے بھی خوشبو آتی تھی ساری کتابوں میں امام بخاری کے جہاں حالات لکھیں سب میں لکھا کہ جب انہیں دفن کیا گیا تو ان کی قبر سے کئی دن تک خوشبو آتی رہی پھر اس کے بعد وہ ختم ہو گئی پھر ختم ہو گئی یہ اللہ کی مشیعت ہے اللہ ہمیشہ نہیں رکھتا یہ کچھ دنوں کے لئے نشانی کے طور پر ہوتا ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ حضرت جامر بن عبداللہ یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح سے ایک یعنی کہ ہم نے قبر کو کھودا تو اس کے قبر سے یہ یعنی مشکی کی خوشبو آ رہی تھی تو ایک جگہ سے مشکی کی خوشبو حتی حمزہ کے پیر پر پھاوڑا لگ گیا تو خون نکل آیا حتی جابر نے زخم پر ہاتھ رکھا ہوا تھا ہٹایا پھر رکھ دیا یہ سارے واقعات بتاتے ہیں اور کہتے ہیں جسم تو ویسے کہ ویسے ترو تازہ تھے یہاں تک کہ ہم نے انہیں یعنی سارے لوگ اپنے اپنے مردے اٹھا رہے تھے دوسری جگہ دفن کرنے کے لئے کہتے ہیں ایسے اٹھا رہے تھے جیسے سوئے ہوئے ہیں سوئے آدمی کو اٹھایا ہو ایسے اٹھا کر ہم لے گئے چھتالیس سال کے بعد یہ کرامتیں ہیں صحابہ اکرام کی یہ صحابہ کی کرامتیں میں نے کہا اس نے کہا کہ میں نے کہا عامر ابن فہرہ ہیں آپ دیکھیں عامر ابن فہرہ شہید کیے گئے وہ عاصم ابن ستر قرہ بیر مؤونہ کے موقع پر بیر مؤونہ کے قریب یعنی کونہ ہے معونہ بیر مؤونہ اس کا نام ہے وہاں ستر حافظ قرآن صحابہ کو شہید کر دیا گیا تو ان میں عمر ابن عبداللہ ابن عمر زمری عبداللہ ابن عمر نہیں عمر ابن عمیہ زمری عمر ابن عمیہ زمری صحابی رسول ہیں کہتے ہیں یہ چھوڑ دئیے گئے یعنی اس نے عامر ابن طفل جس نے سب کو قتل کروایا اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ میری ماں نے نظر مانی تھی کہ غلام آزاد کرو جا میں نے تجھوڑ دیا میں نے تجھوڑ دیا میں نے تجھوڑ آزاد کیا تو اس نے عمر ابن طفل کافر تھا اس نے کہا یہ کس کی لاش ہے یہ کس کی لاش ہے تو حتی عمر ابن عمیہ زمری نے دیکھا کہ یہ حضرت کیا نام بتایا میں نے ابھی حتی عمر ابن فہیرہ کی لاش ہے یہ عمر ابن فہیرہ ہیں تو عمر ابن طفل جو کافر تھا وہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ ان کی لاش اٹھائی گئی آسمان کی طرف یہاں تک کہ تھوڑی دیر وہ زمین و آسمان کے درمیان رہی پھر لاکر واپس رکھ دیا گیا پھر لاکر واپس رکھ دیا گیا تو یہ بھی کرامت ہے آمیر ابن فہرہ کی کرامت اب آپ پوچھو کہ آمیر ابن فہرہ کو آسمان پر اٹھایا گیا انہیں اٹھایا گیا تو سعاد ابن معاز رضی اللہ عنہ ان کے لئے عرش ہل گیا تھا تو ان کو کیوں آسمان کی طرف نہیں اٹھایا گیا بھئی یہ کوئی بات ہے اللہ جسے چاہے جو عظمتیں اٹھا فرم یہ سب کو یعنی ضروری نہیں کہ سب کو مل جائیں سب کو مل جائیں یعنی کہ اچھا آمیر ابن فہرہ کو آسمان تک اٹھایا گیا ہتھ اوبکر صدیق کی لاش کو اٹھایا نہیں گیا ہتھ ہنزلا کی لاش کو فرشتوں نے غسل دیا باقی کسی کی لاش کو غسل دیا نہیں دیا ہتھ سعاد ابن ربی صحابی رسول وہ شہید کر دئیے گئے سعاد ابن ربی شہید ہوئے تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے بھاگے خندق کے موقع بھاگے کہتے ہیں یہاں تک کہ آپ کی چادر گھسٹ رہی تھی آپ نے کسی طرف توجہ نہیں دی دوڑ رہے تھے آپ اور جلدی سے سعاد ابن ربی کے پاس پہنچے صحابہ نے پوچھا اے رسول اللہ اتنا جلدی کیوں بھاگے آپ کہتے ہیں مجھے خوف ہوا کہ کہیں فرشتے ہم سے پہلے پہنچ کر ان کو غسل نہ دے دے ہنزلا کی طرح سرکار فرماتے ہیں ہنزلا کی طرح کہیں فرشتے ہم سے پہلے پہنچ کر ان کو غسل نہ دے دے اس لئے میں دوڑا ہوں کہ سعاد ابن ربی کو تو ہم دیں گے غسل یہ یہ کرامت ہے صحابہ اکرام کی تو اللہ نے اس امت میں بہت سے اولیاء پیدا فرمائے اور پھر بہت سے اولیاء کو کرامتیں عطا فرمائیں اچھا اس گھدے نے پوچھا کہ مکہ مدینے میں کیوں نہیں زیادہ تر عراق اور ادھر ادھر کیوں ہوتے ہیں بھئی صحابہ اکرام جو ہے نا صحابہ اکرام وہ دین کی تعلیم فیلانے کے لئے انہی علاقوں میں فیلے تھے انہی علاقوں میں تو ان کی صحبتیں حاصل کر کے اولیاء بنے ہیں ہاتھ حسن بسری ہاتھ علی مولا کائنات سے سیکھ کر بسرا میں رہے ہیں ہاتھ علی کوفہ میں رہے ہیں عبدالعب نے مسود کوفہ میں رہے ہیں تو وہاں بھی کرامتوں کا ظہور اچھا پھر یہ کہ یہ تو ایسی جاہل جاہل والی بات ہے جہالت کی بات ہے سرکار نے کیا فرمایا سرکار نے کہ اللہم بارک لنا فی یمننا وفی شامنا اے اللہ ہمارے یمن میں برکتیں عطا فرما ہمارے شام میں برکتیں عطا فرما تو اب اگر یمن اور شام میں اولیاء پیدا ہوتے ہوں تو تجھے کیوں مرچی لگتی ہے اب رسول اللہ نے دعا کی ہے برکت کی اچھا کچھ لوگ نجد کے تھے اسے مرچی کیوں لگ رہی یہ وہ دیکھیں کچھ لوگ نجد کے تھے حدیث ہے حدیث میں یہ الفاظ انہوں نے کہا وفی نجد دینا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہمارے نجد میں بھی برکت ہو دعا کر دیں سرکار نے نہیں کی پھر دعا کیا اللہ ہمارے یمن اور ہمارے شام میں برکت عطا فرما تیسری تین بار دعا کی تینوں بار انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کریں سرکار نے نہیں کی تیسری مرتبہ میں سرکار نے فرمایا میں اس نجد کے لیے کیسے دعا کروں جہاں سے یعنی جہاں زلزلے ہوں گے جہاں سے فتنے نکلیں گے جہاں سے شیطان کے دو سینگ نکلیں گے عالماء اہل سنت یعنی یہ چودہ سو سال کے جو عالماء وہ فرماتے ہیں یہ دو سرکار نے جو فرمایا دو سینگ نکلیں گے ایک مسلمہ قذاب تھا اور دوسرا عبدالوہب نجدی تھا اب ان کو یعنی حدیث میں چونکہ سرکار نے دعا بھی نہیں فرمای اور ان کے بارے میں بہت یعنی کہ سرکار نے بہت ایسی ایسی باتیں فرمایئے تو انہیں لگا کہ نجد تو اچھی باتیں ہیں تو انہوں نے نام چینج کر دیا ریاض کر دیا ریاض کر دیا یہ نجد ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ یہ مکہ مدینہ میں کرامت ہے بھئی کیوں ہوگی تو تو کرامت مانتا ہی نہیں ہے تو تیرے لوگوں میں کیوں ہوگی اور تم دو سو سال یا دیرہ سو سال سے تم ہرمین پر قبضہ کیے بیٹھے ہو بارہ سو سال کی ہسٹری اٹھا اولیہ کی کسرت ہے بارہ سو سال کی ہسٹری اٹھا تو پتا چلے گا اولیہ ہی اولیہ ہے کرامتیں ہی کرامتیں ہیں مکہ میں بھی ہیں مدینہ میں بھی ہیں لیکن تیرے دیرہ سو سال میں دیکھے گا تو تیرے یہاں کوئی کرامت نہیں ملے گی یہ اب جو مکہ مدینہ میں جو سلفی ہیں یہ جتنے بھی وہابڑے ہیں یہ سب نجدی ہیں نجد کی پیداوار یہ بھرواڑ تھے وہاں سے آئے اور انہوں نے ترکیوں کی حکومت تھی تو انہوں نے آ کر انیس سو تئیس کے بعد انہوں نے یہاں حملہ کیا مکہ مکرمہ میں بھی قتل عام کیا مدینہ منورہ کی بھی حرمتی کی وہاں بھی لوگوں کے ساتھ جنگ کی تو وہاں پر انہوں نے قبضہ کیا اچھا ترکیوں نے چھوڑ دیا کیوں کہتے ہیں نہیں نہیں ان پاکیزہ شہروں میں ہم جنگ تو نہیں کریں گے تو یہ تو سو سال ہوئے ان کو آئے ہوئے ان کی حکومت آئے ہوئے تو بھئی تم اپنے میں ڈھوڑو گے اچھا یہ دیکھنا ان کی تصویریں دیکھ لینا آپ انٹرنیٹ پر دیکھنا ان کے جتنے مفتی ہیں اور جتنے بڑے بڑے گزرے ہیں ابن باز ہو ابن حسیم ان ہو یا جتنے بھی ہیں کوئی کانا ہے کوئی ایسا ہے ویسا ہے یعنی کہ سب ٹیڑے میڑے ہیں سب ٹیڑے میڑے ہیں تو یہ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے مار ہے ان پر اللہ کی جانب سے مار ہے اللہ کی تخلیق ہے ٹھیک ہے لیکن یہ اسپیشل مار ہے ان پر تو اس وجہ سے ان کے اندر کرامتیں اب نظر نہیں آنے والی اس سے پہلے دیکھو گے تو بہت سی کرامتیں نظر آئے گی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابن اسرائیل کے اولیاء کو اللہ نے کرامتیں دی تھی امت محمدیہ کو اس سے بڑھ کر عطا فرمائی ہے اور آج تک جتنے بھی اولیاء ہیں سب کی کرامتیں موجود صحابہ سے لے کر آج تک جتنے اولیاء گزریں سب کی اچھا کچھ ایسے اولیاء ہیں جو تو ایسے ہی چلے گئے دنیا میں ظاہر بھی نہیں ہوئے پتہ بھی نہیں چلا تو ہم ان کی کرامتیں کان ڈھوڑنے بیٹھیں گے ہر ایک کی نہیں تو ضروری نہیں کہ ہر ایک کی کرامت ہو نہیں ہاں جب جہاں جیسی ضرورت ہوتی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے اور ان کے ہاتھ پر کرامتوں کا ظہر ہوتا ہے ایسے صحابہ اکرام اور بھی بہت سے ایسے چون صحابہ اکرام کی لشٹ ہے جن کی کرامتوں کے واقعات ہیں 54 ایسے صحابہ جن کی کتاب میں لائن سے ان کی کرامتیں بیان کی گئی ہیں ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ سب کی بیان کی جائے اچھا یہ جو حتہ جابر عبداللہ وغیرہ جو واقعات ہوئے تو ابو سعید خدری کیا کہتے ہیں پاتا ہے یعنی کہ مارا تو خون نکل آیا اور ایک مٹی سے خوشبو آنے لگی مشک کی تو ہر تھے ابو سعید خدری یہ بھی صحابی رسول ہیں آپ فرماتے ہیں اب کوئی منکر انکار نہیں کر سکے گا اولیاء کی کرامتوں کا شہدہ کی حیات کا اب کوئی انکار نہیں کر سکے گا ابو سعید خدری نے اس زمانے میں یہ کہا کہ کوئی انکار نہیں یہ آج بھی انکار کیے بیٹھیں کہ خوشبو کیسے آگئی اور آئی تھی تو گئی کہاں پر بے اللہ کی مشیعت سے آئی تھی اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے چلی بھی گئی ہر چیز ہمیشہ برقرار رہتی نہیں ہے اللہ جب تک چاہتا ہے رہتی ہے پھر چلی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک سمجھ عطا فرمائے اور ایسے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے وآخر داوانا ان الحمدللہ بالعالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ